مانے اگلے شادہ جنہیں برکل صحیح بات کہیں کہ بیہار میں جس طریقے سے جنگنہ ہو رہی ہے ارے بھلا ہو مانے سپریم کورٹ کا کہ اس مردی کو ماننے والے لوگ جنہوں نے جا کر سپریم کورٹ میں پیل جات دائر کر دی سپریم کورٹ نے یہ اچھا ڈیزن کر دیا کہ واپس جائیے یہ سرکار کا عدکار ہے وہ جات کے جنگنہ اگر نہیں کرائے گی تو آرکشن کے وہ صحیح طریقے سے لابوں کیسے کریں یہ تو بات اچھی کہہ دی یہ بے سک بات اس لیے بولی کہ ان کی اوپر اوپر لڑائی چل رہی ہے بہت روز لڑائی ٹی وی پر اکبار میں رجیو کچھ کہہ رہے ہیں پدان منتی جی کچھ کہہ رہے ہیں پدان منتی جی کہہ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے مکہ نائد اس نے بڑا اچھا کام کیا رجیو روز گالی دے رہے ہیں یہ گالی اس لیے دے رہے ہیں کہ پریسر بناتے ہیں دراتے ہیں لالک دیتے ہیں جب تھوڑ دے تو اتنے جمعے ہوئے لوگ ہیں جانے والے نہیں ہیں آپ یہ بند ہو جائے گا گیت پانت پڑے اچھا لائی کوئی بات نہیں ابھی سنتوں مہتماؤں کی ایسی بھولی ہو سکتی ہے کیا مالیاں میر سے کسی کو ناچتا باقی ہے تو آپ کروڑ روپے کا انام بول دے رہے ہو کسی کسی پر آپ کسی کے جبان کو کٹنے کی بات کر رہے ہو اور جن کے پیچھے پہلے جھاڑو بان دی جاتی تھی جن کے گلے میں مٹکا لٹکا دیا جاتا تھا جن کو پینے کا پانی یا اپنے سے دور بٹھایا جاتا تھا جن کو سینکڑوں سالوں تک آپ نے دبایا کچھلا بربرتہ سے ان کی بیٹیوں کو ان کی مہلاؤں کو کچھلنے کا کام کیا اور اس سے آگے کی بات بولوں گا تو سرم سار ہو جائیں گے ان سر لوگ کس طریقے سے ہماری مہلاؤں کو ہماری بھینوں کو پور میں کس طریقے سے بیس مصابع رہنے کے لئے بیوست کیا جاتا تھا آج کے اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرتا ایک بات انہوں نے بول دی تو اس کے اوپر چرچائے جرم ہیں میں نے کئی جگہ کئی موقع پر کہا ایک پتکار ساتھی میرے سے انٹرویو لے میں آئے میں نے کہا پارٹی کا پروقتہ نہیں ہو انہوں نے کہا ایک دو بشو پر بات رہ دیجئے لوکل کی بات رکھیں اور بعد میں پھر اسی بات پر آگے سوئیں پرسندوں نے دی میں نے کہا میں ایک پولٹیکل آدمی ہوں میں کسی کی بھانہوں کا آتھ کرنے والا نہیں ہوں میں مسلم میں جاتا ہوں میں ہندو میں جاتا ہوں میں سکھ میں جاتا ہوں میں عیسائیوں میں جاتا ہوں جو کئی لوگ ہو سکتے ہیں کہ چھتر کے پیسے والے اور طاقتور لوگ ہوں لیکن میرا اپنی سوچ یہ کہتی ہے میرا اپنا جو بچار ہے اس کو مجھ پر کوئی نہیں تھوپ سکتا میرا اپنا بچار میری جو بچار دارہ ہے وہ امبریڈ کر واضی بچار دارہ ہے اور اسی بچار دارہ کو لے کر میں نے پہلے دن سے جب اپنی شروعات کی ایک دنگائی لوگوں کو باٹنے والے دنگا پھیلانے والے ہجار کروڑ سے زیادہ وقتی کو اسی جنتہ نے میرے ہی مدے پر میرے ہی وشے پر میں دو بار چناؤ ہرا لیکن ایک سمیہ ایسا آیا دھریب جنتہ اکھٹی ہو گئی دلیت سوشت ونچیت اکھٹے ہو گئے اقلیت کے لوگ اکھٹے ہو گئے اور صحیح سوچ کو ماننے والے لوگ اکھٹے ہو گئے میں نے اسی سخص کو جھاں پر نائنٹی ون سے کبھی نہیں جیت پایا تھا کوئی میں نے اسی سیٹ پر اسی جگہ اس کو ہرا دیا اس لیے ہمیں اپنے بات سے بھاگنے کی جورت نہیں ہے ایک گدہ ایک سمیہ سا آئے گا کہ آپ کی چیزیں پر وقتی تو جائیں گے ابھی اتر پر دیس میں جاتیا جنگلنا کا جکر ہے اور میں بڑھائی دوں گا کہ میں نے راستر تیجی کی سوائم پر ساتھ نوریزی سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ اس سمیہ جاتیا جنگلنا پر ہی بھرون کریے اسی پر چلیے اور اسی چیز کو آگے بڑھائیے اب بھاگنے کے منتری ہیں ایک ڈپٹی چیز میسٹر ہیں ہار کے آئے ہیں وہاں سے ہارے ہیں ہاں ہاں اسٹول کہلو یا بین اسٹول کہلو ان کی ایسی حادث کردی جو سوائم پرزاد موریا اور دوسرے نیتاؤں کے لئے بولتے رہتے ہیں ارے آپ کا وشہ الگ ہے ہمارا وشہ الگ ہے آپ کی بچار دارہ الگ ہے ہماری بچار دارہ الگ ہے ہم اپنے وشہ الگ پر کام کریں آپ اپنے وشہ الگ پر کام کریں یہ بات صحیح ہے ہمیں کسی کے وشہ الگ کو سوچ کو مالیہ کسی کی کچھ بھاونہ ہیں اس کے بارے میں نہیں بات کرنی چاہیے لیکن پدر اور دے پر بیٹھے ہوئے ویپٹی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے ارے پرانہ منتری جیز اب دسا دینے کا کام کر رہے ہو تو آپ دسا اس چیز کی دینے نا کہ اس کا بابا کا کیا ہو دیکھو سوچل میڈیا کا بھییا ماملہ ہے کسی نہ آڈانی کی فوٹو جب سے اس کے چال لاکھ کروڑ گائے ہوئے مین اسٹری میڈیا بندکی پر آپ کے والے چینلوں پہ ایسی 32 کھاڑی ہے اس کی ایسا تیماغ تھی کرا ہندوستان کے پرتیک آدمی پہ اچھا لاشٹ بات کہہ رہا ہوں بس آڈانی جی اس سن انٹریو دے رہے حالانکہ وہ دیکھ کے دے رہے یا بندے کے دے رہے پہلا رکھا ہے یا جو بھی ہے یا کرسی چھوٹی بڑی ہو جاؤ سب لوگ دیکھتے رہتے ہیں لیکن ایک چیز سب سے بڑی ہے میرے ایک بہت نزدیک کے بکتی ہیں اور یہاں ڈلی میں ایس بی آئی بینک میں بڑے عوضے پہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب ہمیں لون دینا ہوتا ہے تو بڑی فورمنٹی پوری کرنی پڑتی ہے لیکن اگر آڈانی کو لون دینا ہو تو کوئی فورمنٹی نہیں ہے پانچ روپے کے مال پہ پانچ ہزار روپے دے دیں پانچ لاکھ روپے دے دیں اور جتنا بھی کہہ دے گا اتنا کا اتنا لون اس کا سینکشن کرنا پڑے گا دو لاکھ بیس ہزار کروڑ روپے کا لون ہے اور انہیں آدانی صاحب جو ہیں یہ سب سے بڑی گدی بیٹھے ان کی محطت ہے مالیہ آدمی بھاگوان نہ کرے مر جائے چلو بھائی تو بدیش بھاگنے کی بات کر رہے تھے ہمارے لیکن ہارڈ اٹیک بھی آ جا گئی یہ آدمی بیسے بھی کوئی بھاگوان نہ کرے کوئی ٹریسٹی اوپر والے کی مرنے جی نے کسی کا پتا جی کسی کا نہیں پتا ابھی سردیوں میں لوگ سوتے سوتے رہ گے پچاس سال سے گھو مر والے ہمارے تو کانپور میں ایزا ہو نبی آج انبر کے ایک رات میں تو بتاؤ پھر کیا ہو جی اتنے بڑے دیش میں اور سب کچھ لوٹ کے مال ہمارے لکھناؤں میں ائرپورٹ ہے جی وہ یہ نہیں دی اتنی تیسے گھروت کرنے والا ائرپورٹ ہے کہ اگر مہاراشتھ اور ڈلی کو چھوڑ دیں تو لکھناؤں کا ائرپورٹ سب سے تیسے گھروت کیا سب سے زیادہ یاکتری اس میں بڑھے ہمارے ساتھیوں نے کر رکھا تھا لیکن ایک چیز اور لاشت میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے سماجیک ساؤکال رکھنے والے لوگوں کو آپ ہی خٹا کریے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو اپنی بات کہنے کے لیے سامنے سنکھیا بھی بٹھانی ضروری ہے کئی بار جیسے ہم لوگ کئی بار ہم لوگ کئی بار یہ کہتے ہیں کہ جیسے محلیہ آپ نے لکھنے والی بات بولی لیکن محلیہ کئی پر ایک لاکھ کی آبادی اکھٹی ہے تو ایک لاکھ کی آبادی اگر اکھٹی ہے اور اس میں آپ کی یہ سپیچ سب کی ہوں تو وہ ایک لاکھ لوگ کروڑوں لوگوں تک وہ بات پہنچا دیں گے لیکن یہ کب ہوتا ہے جب کوئی جنادھاری اور چھیتری ہے دیکھو اتر پردیس اور دیس میں الگ الگ چھیتروں میں لوگ بٹے ہوئے اگر آپ چھیتری ہے لیتاؤں کو بھی اپنے سنگ جھوڑیں گے اس سنگٹن میں اور اس کو اکھٹا کریں گے تو آپ کو جادے لوگوں تک بات پہنچانے کا موقع ملے گا انہوں نے بہت پنگا لیا انہوں نے بہت پنگا لے رکھا ہے لیکن پنگا لے درتے مالک ہیں ایسی ہم لوگ بھی ہیں کتنا ہی بڑا کرلو ہی ہم نے تو کہا تم پرمانینٹ اگر ہم جیسے آدمی کو جیل میں رکھو ہمارا دماغ بدل کے دکھا دوں ماننے پر بھائی لالچ در دو ہی تو چیزیں ہیں نہ در ہے نا لالچ تو بھئیہ کون جو ہے تمہارے بچار سے وہ ہو جائے گا میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آپ کا سب کا دنیوات اور مہاراشت میں تو آپ کری رہے ہو ہم لوگ بھی جلدی اتر پردیس میں ہیں جب کوئی آپ کہو گے کئی پہ آدمی کھٹے کرنے پڑے زیادہ تو ہم لوگ بھی پشتری اتر پردیس میں جہاں موکہ ملے گا گنے کے چھیتر کے ہم رہنے والے ہیں جہاں آپ موکے کے لئے کہو گے ہم لوگ بھی بڑے پروگرام کر کے آپ لوگوں کو بلائیں گے آپ اپنے سمیٹھن کو وہاں رکھنا میں اپنی طرف سے اور اپنے ساتھوں ایک طرف سے آپ کو دھنیوات دیتا ہوں سارے OBC کہ جو اپنے ایک قطع دکھتا ہمارے سب راجے کے آئے ہوئے لوگوں کا اور آپ لوگوں نے اتنے دیر تک بات سن لیے اس کے لئے بہت بہت دھنیوات جائیو مردہ ایک ہمارے وہ بیٹھے ہیں ہاں پارلیمنٹ میمبر بیٹھے ہیں تو میں بھی پورا ان کو سنکا جاؤں گا حالانکہ بولنا اتنا نہیں تھا جب لکشمن بھائی بول گے تو میں سوچ رہا تھا میں بول لوں کیا تو خیر بہت بہت دھنیوات جوڑ سے بولیے جے بھیم جے فولے جے بھیم جے فولے جوڑ سے مٹھی مند کر کے بول دو ہاتھ کر گا ہاتھ اٹھا گا بول دو جے بھیم جے بھیم جے بھیم بہت بہت شکریہ دھنیوات انقلاب جندہ بات دھنیوات شکریہ